دوستو شادی ایک مقدس فریضہ ہے جسے مسلمان والے دن اول ترجیح دیتے ہیں اور اپنی اولاد کے بالک ہوتے ہی اس کی شادی کی فکر کرنے لگتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حیران کن واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک لڑکی کے ماں باپ نے اپنے سر سے فرض کا بوجھ تو ہلکا کر دیا لیکن انہیں اس بات کی بلکل بھی خبر نہ تھی کہ ہماری بیٹی جس گھر میں بیا کر جا رہی ہے وہاں اس کی جنسی خواہشات مسک ہو کر رہ جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب لڑکی کو پتا چلا کہ اس کا ہونے والا شوہر نہ مرد ہے تو پھر اس لڑکی نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کیا دوستو ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہے لہٰذا خاص طور پر شادی شدہ حضرات ہماری آج کی اس ویڈیو کو ایک تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بوجود بیل آئیکن کو دبا دے دوستو یہ واقعہ پرانے زمانے سے ماخوز ہے جس کے مطابق ایک شخص اپنی آبیتی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر میں رہتا تھا اکلوتا ہونے کی وجہ سے میں بہت لارلا تھا اور ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اس بیجا پیار کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے کبھی بھی نہ ڈانٹا چونکہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے ابو ایک بینک کے مینجر تھے لہٰذا مجھے بچپن سے ہی لگزری لائسٹائل ملا اور ہر طرح کی سہولت گھر پر ہی میسر آگئے انہی عیاشیوں کی وجہ سے میں اپنی زندگی برباد کر بیٹھا اور چونکہ مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہ تھے لوگ میرے ساتھ دوستی کرنے کو ترستے اور یوں میری دوستی اپنے محلے کے عباش لڑکوں سے ہو گئے میں اپنے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ صبح سے شام تک ہوا خوری کرتا اور محض سونے کی گھر سے رات کو گھر آتا کبھی کبھار تو رات کو دیر تک باہر اپنے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا اور ماں باپ کی ڈانڈ اپڑ سے بلکل لڑن رہ کر آوارگی کرتا یوں مجھے فہاشی کی اڈوں پر جانے کی عادت ہو گئے اور آہستہ آہستہ میں بھی اپنے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر غلط کاریاں کرنے لگا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کا خاتمہ کر بیٹھا جب میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں جوان ہوا تب انہوں نے میری شادی کے بارے میں سوچا کیونکہ میں اپنے امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اسی وجہ سے میرے لئے ترہ ترہ کے رشتے آنے لگے لیکن میں اندر ہی اندر سوچتا کہ اگر میری شادی ہو گئی اور میری بیوی کو پتا چل گیا کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں تو وہ میرا راز فاش کر دے گی اور مجھے پورے شہر کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے گھر والوں نے میرا رشتہ تیہ کر دیا اور میری خوش قسمتی یہ کہ جس لڑکی سے میرا رشتہ تیہ ہوا وہ بہت زیدہ نیک اور پرہیزگار تھی آخر کار میری شادی ہو گئی اور وہ دن آ ہی گیا جسے میں کوسوں دور بھاگتا تھا جب تمام رسومات آدھا ہو گئی اور رخستی کا وقت آن پہنچا تب میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنے گھر کی جانب روان ہو گیا رستے میں میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا اور میں سب رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ جاؤں گا خیر انہی خیالوں میں سفر کٹ گیا اور ہم لوگ گھر پہنچ گئے اور اب وہ وقت آ چکا تھا جب مجھے اپنی شریک حیات کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کرنا تھا اور اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کرنا تھے لیکن جب میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا اور چپکے سے رات بست کرنے کی سوچنے لگا تو میرے چہرے پر عجیب قسم کی اداسی تھی کہ صبح ہوتے ہی یہ بات آگ کی طرح پھیل جائے گی کہ میں نہ مرد ہوں لب اس نے مچ چکی ہوں تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا یہ میرا اور تمہارا اپس کا معاملہ ہے کیونکہ میں اس کی جنسی خواہشات کو پورا نہ کر پایا جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی اور جو میری اس ہونے والی بیوی نے پورے خاندان سے ترہ ترہ کے تانے سنے کہ تم بانج ہو تم اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو لیکن اس اللہ کی نیک بندی نے کبھی بھی میرے کسی رشتے دار کے سامنے میرا راز فاشنہ کیا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے وہ دن میری زندگی کا سیاترین دن تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا جسم اندر سے ٹوٹ چکا ہے میں اللہ کے سامنے سجدہ ندامت بجال آیا اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی جبکہ آئندہ پوری زندگی کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا عظم کیا جب میری ہونے والی اس لیک سیرت بیوی کی آخری رسومات ادا ہو گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تب میں نے روزانہ اس کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت کرنے کا ارادہ کیا اور جب اگلے دن میں اس کی قبر پر فاتح خوانی کے لئے پہنچا تو میرے عوثان خطا ہو گئے کیونکہ میری بیوی کی قبر سے بہت زیادہ پیاری خوشبو آ رہی تھی اور لوگ مجھے مبارک بات دے رہے تھے کہ اللہ پاک نے تمہیں بہت زیادہ نیک سیرت بیوی سے نوازا تھا تب میرے ذہن میں فوراں خیال آیا کہ اللہ پاک پردہ پوشی کرنے والوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے اور کیونکہ آج تک میری بیوی نے میرے نامرد ہونے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا تو اللہ پاک کو اس کی یہ عدہ بہت زیادہ پسند آ گئی تھی جس وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو مشکر امبر کی خوشبو سے موتر کر دیا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں اور خاص طور پر میرے بیوی اپنے آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کریں جس پر اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی عجر عطا کریں گے انشاءاللہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ